نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتا من لسانی یفقہ قولی یوسیکم اللہ فی اولادکم تاقید کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں اولاد تمہاری ہے لیکن تاقید اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں انسان اپنی اولاد کے حق میں خود اتنا خیرخواہ نہیں جتنا اللہ رب العزت اس نے انسانوں کو ان کے ماں باپ سے بھی حق دلوایا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ سیادتی یا حق تلفی نہ کریں اور یہ لفظ یوسیکم بہت اہم ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ وسیعت اختیار فرمایا وسیعت کا صحیح مفہوم عربی زبان میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلان صورت پیش آ جائے تو فلان طریقہ یا فلان طرز عمل اختیار کیا جائے کیا معنی ہے اس کا کہ کسی شخص پر ایک ذمہ داری ڈالنا بفظیعت میں کیا مفہوم ہے کسی کو ذمہ دار بنانا اس پر ذمہ داری ڈالنا کس بات کی ذمہ داری کہ جب یہ صورت پیش آئے تو اس موقع پر تم ایسا طریقہ اختیار کرنا جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوسی کم اللہ اللہ تم کو وسیعت کرتا ہے تو مراد اس سے کیا ہے اللہ تعالیٰ تم پر ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ جب موت کا حادثہ پیش آئے تو اس کے بعد مال کی تقسیم کو تم اس اور اس طریقے پر کروگے اور پھر وسیعت کے اندر خیرفاہی اور شفقت کا پہلو بھی مضبر ہوتا ہے یعنی صرف ذمہ داری ڈالنا ہی نہیں ہوتا بلکہ شفقت اور ہمدردے بھی ہوتی ہے اس کے اندر پھر اس کے اندر ایک اہد اور معاہدے کی ذمہ داری بھی پائی جاتی ہے اردو میں کوئی لفظ اس کے پیرلل نہیں ملتا کہ جس سے لفظ وسیعت کو آپ ٹراسلیٹ کریں اس لئے آپ اردو میں بھی اسی لفظ کو ادھار لیے ہوئے ہیں وسیعت کو وسیعت ہی کہتے ہیں یا عام طور پر تاقید کا لفظ بولتے ہیں تو تاقید سے بھی وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا یوسیکم اللہ اللہ تم کو اہم نصیحت کر رہا ہے بہت تاقید کر رہا ہے کس بات کی سی اولادکم تمہاری اولاد کے معاملے میں کیا کرنا ان کے لئے تم خود وسیعت نہیں کر سکتے تم خود ان کا حق نہیں دے سکتے بلکہ یہ حق اللہ نے دیا ہے ان کو یعنی یہ وسیعت تو اللہ تعالیٰ نے کر دی یہ انسان نہیں کر سکتے کیونکہ اولاد وارثوں میں سے ہے تو وارثوں کے حق میں خود وسیعت نہیں کی جا سکتی ان کا حق خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے لیکن اس کے علاوہ انسان کو اپنے مال میں سے ایک تہائی میں وسیعت کرنے کا اختیار بھی دیا گیا اور وہ وارثوں کے علاوہ دوسروں کے لئے ہے اس کا حکم کیا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وسیعت کرنا چاہتا ہو تو اسے دو راتیں بھی اس حال میں نہ گزارنا چاہیے کہ وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو لیکن وارث کے حق میں وسیعت نہ ہوگی اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے حجت الودا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق خود مقرر کر دیا ہے لہذا اب وارث کے حق میں وسیعت جائز نہیں اور پھر وسیعت کی آخری حد ایک تہائی مال اس سے آگے نہیں اس کے بارے میں حضرت صاحب بن ابی وقاف فرماتے ہیں کہ میں دیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت مال ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں کیا میں اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دوں یعنی سارا مال دے دوں آپ نے فرمایا نہیں پھر میں نے کہا دو تہائی دے دوں آپ نے فرمایا نہیں پھر میں نے کہا آدھا دے دوں فرمایا نہیں پھر میں نے پوچھا تہائی دے دوں فرمایا تہائی دے سکتے ہو اور یہ بھی زیادہ ہے پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کروگے تمہیں اس کا عجر ملے گا حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کو کھلاوگے نہیں اس پر بھی عجر ہے تو گویا بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جانا یہ بھی باعث عجر ہے یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے صرف غریبوں کو دینا ہی صدقہ نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ساش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی کی وسیعت کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تہائی بھی زیادہ ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاہب حقوق کو کس طرح حق دلوایا کہ زیادہ وسیعت کی بھی اجازت نہیں دی کہ کہیں انسان اپنے اصل وارثوں کو محروم نہ کر دے عام طرح پر ہوتا یہ ہے کہ اپنے ہی بچے اپنے ہی رشتہ دار جو وراست میں حق دار ہوتے ہیں عموماً ان کی طرف سے انسان کو زندگی میں کوئی تکلیفیں کوئی دکھ کوئی عذیتیں بھی پہنچتی ہیں انسان ان کے انتقام کے طور پر یہ حربہ اختیار کرتا ہے کہ وہ انہیں اپنے مال سے محروم کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کے فیصلے محض وقتی طور پر پہنچنے والی کچھ عذیتوں پر مبنی نہیں رکھے کہ ان کی بنا پر حصوں کو بدل دیا جائے اس تقسیم کے جو اب فگرد آ رہے ہیں ان کو پڑھنے سے تہلے دو تین باتیں اور اپنے ذہن میں رکھئے اسلام میں جو نظام وراست ہے اس کے کچھ اصول ہیں نمبر ایک عرابت حصے کے ملنے یا نہ ملنے اور حصے کے کم یہ زیادہ ہونے میں رشتے کی نزدیکی اور دوری کو بہت بڑا دخل ہے جو رشتہ جتنا قریب ہوگا اس کا حصہ اتنا زیادہ ہوگا اور جو دور کے رشتدار ہیں ان کا حصہ کم ہے دوسری چیز ہے ضرورت قریبی رشتداروں میں حصے کی کمی بیشی کا دار و مدار ضرورت کو قرار دیا گیا جتنی کسی کی ضروریات زندگی اور ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اسی لحاظ سے حصہ مقرر کیا جائے گا مثلاً والدین اور اولاد میں رشتداری تو برابر کی ہے لیکن اولاد کی ضروریات والدین کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں کیسے اس طرح کہ والدین تو اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں لیکن اولاد ابھی اپنے آپ کو ایک طویل زندگی گزارنے کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہیں والدین عموماً جمع کر چکے ہوتے ہیں اولاد خالی ہاتھ ہوتی ہیں اسی طرح یہی حال لڑکے اور لڑکی کا ہے لڑکے پر معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسے مہر ادا کرنا ہے اسے بیوی کا نام نفقہ دینا ہے لہذا اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو اس کو حصہ بھی زیادہ دیا گیا عورت پر چکے اللہ تعالیٰ نے کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی اس لیے اس کو حصے سے محروم تو نہیں کیا گیا لیکن بھائی کے مقابلے میں اسے حصہ کم دیا گیا تیسری چیز نظام وراست میں تقسیم دولت ہے یعنی وراست کو کیوں تقسیم کرنے کو کہا گیا تاکہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے صرف لڑکا یا لڑکی ہی وارش نہ ہو بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے یعنی صرف اولاد ہی شریک وراست نہ ہوگی بلکہ کچھ دوسرے رشتدار بھی ہوں گے جن کی تفصیل آگے آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عوث بن ثابت کا انتقال ہوا وہ دو لڑکیاں اور ایک لڑکا نابالک اور ایک بیوی وارش چھوڑ گئے مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے دو چچا زاد بھائیوں نے آ کر مرہوم کے پورے مال پر قبضہ کر لیا اور اولاد اور بیوی میں سے کسی کو کچھ نہ دیا کیونکہ ان کے نزدیک عورت وراست میں مطلقن مطلقن کا کیا معنی ہے؟ بلکل یعنی بلکل اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہاں وہ بالک ہو یا نابالک ہو اس لیے بیوی اور دو لڑکیاں تو اس طرح محروم ہو گئیں اور لڑکا اس وجہ سے محروم ہو گیا کہ وہ نابالک ہے چھوٹا ہے ابھی جنگ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے ہاں وارش قرار پانے کے لیے جنگجو ہونا سواری کرنا نیزہ چلانا آپ کو آنا چاہیے لہذا پورے مال کے وارث کون بن گئے؟ چچہ زاد بھائی اس لیے اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی اور ہر حصہ دار کو اس کا حصہ خود بتا دیا حالانکہ انسان اپنے مال کا خود مالک ہوتا ہے ملکیت کے باوجود انسان کو اس میں اپنی مرضی سے حصہ دار مقرر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی پسند و ناپسند کے مطابق مال تقسیم کر سکے مثلا آپ جو مال ارن کرتے ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں پھر آپ کے کچھ عزیز ہیں دوست ہیں رشتدار ہیں اب زندگی میں انسان اپنا مال کس کو دینا چاہتا ہے جس سے وہ پسند کرتا ہے اولاد کی محبت ہوتی اس تو خرچ کرتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولاد میں سے بھی اگر کسی سے کسی وجہ سے کم محبت ہو تو انسان کا ہاتھ ادھر سے کھچنے لگتا ہے بیوی تو خرچ کرتا ہے لیکن بہت سے لوگ اپنی بیوی کا بھی خرچہ روک دیتے ہیں متعدد وجہات کی بنا پر لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے بالا ایک تقسیم کر دی کہ انسان اپنے وقتی اور صحیح جذبات کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ نہ کرے بلکہ حقیقی ضروریات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے اب آئیے ان آیات کی طرف یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تم کو وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں کہ ان کو حصہ دینا ہوگا لیکن کیسے لزکری لڑکے کے لیے مرد کا حصہ لزکری مرد کا حصہ مثلو مانن حفظل انسیین حصے کے ہیں دو عورتوں کے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا حض کا معنی خوش قسمتی بھی ہوتا ہے اور حض کا معنی حصہ بھی ہوتا ہے یہاں نصیب کی بجائے حض کا لفت کیوں آ رہا ہے نصیب کس کو کہتے ہیں حصے کو اور حض کس کو کہتے ہیں حصے کو کیونکہ وراست میں انسان کی اپنی کسی کوشش کا عمل دخل نہیں ہوتا وہاں سے جو کچھ ملتا ہے وہ انسان کی خوش قسمتی کی علاوث بن جاتا ہے اب بظاہر یہ پڑھ کر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ایسا کیوں کیا گیا لڑکے کو پورا حصہ اور لڑکی کو آدھا حصہ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے نا نہیں ہے اس لیے کہ ایک کو زیادہ دیا جا رہا ہے اور ایک کو کم دیا جا رہا ہے دو لڑکیاں ایک لڑکے کے برابر قرار دی جا رہی ہیں یہاں پر آج صبح ہی مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی کسی سے ملاقات ہوئی کسی مسلمان لڑکی سے کسی پارٹی پر تو وہ کہنے لگی کہ اسلام نے وراست کے معاملے میں عورت کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے تو جس مذہب میں اتنا ظلم ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنے خدا ہوں ایک ہے یہ زیادہ یعنی اسلام اس بات کو تو بہت پریش کرتا ہے کہ ایک خدا ہو لیکن اس نے عورت کے ساتھ اتنی زیادتی کیونکہ اگر کوئی ایسا ہی آپ کو مل جائے تو اب بھی پھر اس کے ہم نوا ہو جائیے ابھی میں نے آپ کو وراست کی تقسیم کے جو تین اصول بتائے ہیں ان کو سامنے رکھ کے دیکھئے نمبر اے وراست میں حصہ کب ہوتا ہے جب رشتہ داری ہوتی ہے قرابت نمبر دو ضرورت کہ کس کی ضرورت کتنی ہے ہم؟ اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ عورت کی ضرورت کس کو پوری کرنا ہے؟ مرد کو عورت کی ذمہ داری خود اس کی اپنی ذات کی ذمہ داری بھی اس پر نہیں ڈالی گئی کہا یہ کہ اس کے بچوں اور خاندان اور نسلوں کی ذمہ داری اس پر ہو اس کو آپ ایک مثال سے سمجھئے کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے اس کی دو لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے لڑکے کو ایک حصہ ملتا ہے اس کے مقابلے میں لڑکیوں کو آدھا آدھا ملتا ہے تینوں بچوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی لڑکا جب شادی کرے گا اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مہر دینا ہوگا دینا ہوگا کہ نہیں؟ اسلام اس پر مہر کی ذمہ داری ڈالتا ہے وہ بھی فرض ہے چلیئے مہر دے دیا ہوں حصہ پورا ہے اس کے پاس لیکن اس نے کیا کیا؟ آدھا مثلا مہر کی ادائیگی میں دے دیا پھر اس کے بعد اسے شادی کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیوی کو گھر لانا ہے اس کے لئے مکان چاہیے مکان خریدنا ہے پھر اسے کھلانا پھلانا ہے نہ صرف یہ کہ اس کی ضروریات بلکہ اس سے آئندہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کی ضروریات بھی پوری کرنا ہے اس کے پاس کیا رہا؟ اس کے برقس دوسری طرف بہن کو جو آدھا ملا تھا وہ اس نے لیا وہ اس کا اپنا ہے پھر اس کی شادی ہوئی حق مہر بھی لے لیا وہ بھی جمع ہو گیا پھر اس کے بعد ساری ذمہ داریاں بھی شوہر پر جیب خرچ بھی شوہر پر ہر طرف سے مل رہا ہے خرچ کرنا کسی کی ذمہ داری نہیں ظلم کہاں کا ہے پھر یہ کہ عورت کو دو طرف سے ملتا ہے والدین کی طرف سے بھی اور شوہر کی طرف جبکہ مرد کو والدین کی طرف سے تو ملتا ہے لیکن بیوی کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ شوہر کو کما کر لا کر دیں اگر ہمارے معاشرے میں ایسی روایات ڈال بھی گئی ہیں اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے اللہ تعالی نے جو اصور بنائے ہیں وہ بہت بڑی حکمت پر مبنی ہیں مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے فَإِنْكُنَّ نِسَاءً پھر اگر ہوں عورتیں یا لڑکیاں فوقش نتینے دو سے زیادہ فَلَهُنَّ تو ان کے لئے سُلُسَاء دو تہائی ماترہ کا جو وہ چھوڑ جائے یعنی اگر صرف لڑکیاں ہوں بیٹا نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا مال کے تین حصے کر کے دو حصے لڑکیوں کو دے دیے جائیں گے اور باقی اصابہ کو چلا جائے گا یعنی اگر کوئی شخص صوت ہو گیا ہے اور اس کی تین بیٹیاں بیٹا کوئی نہیں ان لڑکیوں کا بھائی نہیں ہے اب کیا کیا جائے گا اس مال کے تین حصے کر دیے جائیں گے یہ جو دو حصے ہیں دو تہائی کا کیا مطلب ہے تین میں سے دو یہ دو حصے ان تین بچیوں پر برابر کے تقسیم کر دیے جائیں گے اور یہ جو ایک حصہ ہے یہ اصابہ کو ملے گا اصابہ کیا ہوتا ہے میت کا قریب ترین مرد رشتہ دار صورت النساء کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دو بہنے ہوں تو ان کے لیے بھی دو تہائی حصہ ہے مثلا مرنے والے کے نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہیں بلکہ کیا ہے صرف دو بہنے وارث ہیں تو ان کو بھی کتنا ملے گا بھائی کی وراست میں سے یہی دو تہائی ملے گا تو مراد اس سے یہ ہے کہ دو لڑکیاں ہو یا دو سے زیادہ ہوں دونوں صورتوں میں مال مطروقہ میں سے دو تہائی لڑکیوں کا حصہ ہوگا باقی مال اصابہ میں تقسیم ہوگا فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَسْنَ تَيْنِ یہاں لفظ آیا ہے دو سے اوپر لیکن اس میں دو بھی شامل ہیں اگر ایک لڑکی ہو اور ایک لڑکا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا لڑکے کو دو گناہ اور لڑکی کو ایک گناہ ملے گا لیکن اگر دو بہنے ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس صورت میں صرف دو تہائی میں شریک ہوں گے وہ ان کانت واحد اتن اور اگر ایک ہی بچی ہے اور کچھ بھی نہیں ایک ہی بیٹی ہے کسی کی تو کیا اس کو سارا مال ملے گا نہیں بلہ ہن نس آدھا مال اس کا ہے وَلِعَبَوَيْحِ اور وَاسْتِ وَالَدَيْنَ کے یعنی ماں اور باپ کے لِكُلِّ وَاحِ دِن وَاسْتِ ہر ایک کے مِنْ ہُمَا اُن دونوں میں سے اَسْتُدُسْتْ شَتَا حِصَّةَ ہے ہر ایک کو وَنْ فِقْسْ مِلے گا مِنْ مَا تَرَا کا اس میں سے جو اس نے چھوڑا کس نے چھوڑا مَیِتْ نے چھوڑا یہاں مراد ہے ان کے بیٹے نے چھوڑا اس کا اَنَا لَهُ وَلَدْ اگر ان کا کوئی بیٹا ہے اگر ان کا کوئی بچہ ہے تو پھر کیا ہوگا مَا بَاپ میں سے ہر ایک کو وَنْ سِكْسْ مِلے گا پھٹا حصہ اب آپ دیکھئے کہ یہاں مرد اور عورت دونوں میں فرق نہیں رکھا گیا کیوں اگر اسلام میں مقصود عورت اور مرد میں ہی دسکرمنیشن تھی تو یہاں بھی پھر عورت کو آنا ہی ملنا چاہیے تھا نا لیکن یہاں ماں اور باپ دونوں کو ایک جیسا مل رہا ہے حالانکہ ایک مرد اور ایک عورت کیوں ایسا دیا جا رہا ہے پھر وہی تقسیم کے اصول رکھئے سامنے ضرورت جسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ اولاد زیادہ ضرورتمند ہوتی ہے اس کے برنسلط ماباپ جو ہیں کم ضرورتمند ہوتے ہیں نمبر دو یہ ہے کہ یہاں میت کے بچے بھی ہیں ہاں اگر بچے نہیں ہوں گے تو ذرا سی صورت بدل جائے گی ماباپ کے حصے کی یہ پہلی صورت ہے یعنی اگر مرنے مالے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو اس میں سے چونکہ نشت مال اس کو مل جائے گا اور چھٹا حصہ ماں کو اور چھٹا صرف باپ کو اس کے بعد مزید ایک چھٹا حصہ بچ جائے گا تو وہ پھر اسطبہ کو مل جائے گا ابھی حساب کتاب کی بجائے اس کی حکمت پر زورت نہ دے رہی ہے تو یہ ایسے تقسیم کیوں ہوا ٹھیک ہے اس لیے وہ جو ہمارے ذہن میں ایک خلش ہے نا کہ اسلام نے عورت کو کم کیوں دیا اور عورت کو محروم کیوں کیا اور عورت کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اس وقت میرے سامنے صرف اس زیادتی کا اضالہ کرنا مقصود ہے باقی کس کا کتنا ہے کس صورت میں کون کتنے کا حق دار ہوگا اس کا تعلق دراصل حقیقی صورتحال سے ہوتا ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے اور بقادہ یہ ایک علم ہے اور گھر میں بیٹھ کر اس کا حساب کتاب نہیں ہوا کرتا اگر آپ اس رکھ سیکھ بھی لیں تو آپ کی تقسیم معنی نہیں جائے گی اس پر کسی ماہر فن ہی سے رجوع کرنا ہوگا اور حقیقی معنوں میں جو اس کے مستند عالم ہیں یا لائرز ہیں ان کو کنسلٹ کر کے سب کے حصے معلوم کیے جائیں گے اور پھر اس کی تقسیم ہوگی یہاں صرف آیات کے الفاظ کو سمجھ لیجئے فَإِلَّمْ يَكُلَّهُ وَلَدْ پھر اگر میت کی اولاد نہیں اس کا کوئی بچہ نہیں وَوَرِسَهُ أَبَوَاهُ اور اس کے وارث صرف والدین ہیں فَلِ أُمِّهِ سُلُط تو ماہ کا تیسرا حصہ ہے تو باپ کو کیا ملے گا؟ باقی دو حصے کیوں؟ بطورِ اشبہ فَإِسْكَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَإِسْكَانَ لَهُ اِخْوَةٌ پھر اگر اس میت کے کئی بھائی ہیں اِخْوَةَ کہتے ہیں بھائیوں کو فَلِ أُمِّهِ سُدُسْ تو ماہ کو چھٹا حصہ ملے گا اور ملے گا کیسے؟ مِنْ بَعْدِ وَسِيَّتِن وَسِيَّتْ پُورِی کرنے کے بعد یوسی بِحَا جس کی وہ وصیت کر جائے کون؟ کون وصیت کر جائے؟ مرنے والا اَوْدَئِن یا کرز کی ادائیگی کے بعد یہاں پر ایک اور اہم بات پتا چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ تقسیمِ وراست وصیت کے پورا کرنے کے بعد اور کرز کی ادائیگی کے بعد ہوگی وراست اس وقت تقسیم ہوگی جب وصیت پوری ہوگی اور کرز ادا ہوگا یہاں دیکھیں کہ وصیت کلس پہلے اور کرز کی ادائیگی بعد میں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرز پہلے ادا کیا جاتا پھر وصیت پوری کی جاتی اور پھر باقی ماندہ کو تقسیم کیا جاتا رشتہ داروں میں ایسا کیوں اگرچہ وصیت کا لفظ پہلے ہے اور کرز کی ادائیگی بعد میں لیکن آپ کا عمل اس سے مختلف رہا اس کی کیا حکمت ہے یاد رکھئے کہ کرز کی ادائیگی ان ذمہ داریوں میں سے ہے جس میں کسی قسم کی کتاہی نہیں کی جا سکتی ہمارے ہاں عام طرح پر لوگ کرز لیتے لیتے ہیں لیکن ادائیگی کے وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی کیونکہ اس نے کسی کا کرز ادا کرنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا کرز میں ادا کر دوں گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کر دی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب تک کرز کی ادائیگی نہ ہو اس وقت تک انسان کی جان نہیں چھوٹتی ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا آپ کے خیال میں میرے گناہ دور کر دیے جائیں گے یعنی میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی آپ نے فرمایا ہاں اگر تو صبر کرنے والا ثواب کا طالب اور آگے بڑھنے والا ہو یعنی میدان جنگ میں صبر کے ساتھ لڑے اللہ سے عجر کی نیت سے لڑے اور آگے بڑھے پیٹ نہ پھیڑے آگے بڑھنے والا ہو پیچھے ہٹنے والا نہ ہو مگر کرز معاف نہیں کیا جاتا مجھ سے جبریل علیہ السلام نے یہی کہا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خون کا پہلا کترہ گرتے ہی شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے کہ آمد کے دن اس کی ادائیگی اس سے کرنی ہوگی سب جنت میں داخل ہو سکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں مارا جانا ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے مگر کرز کو نہیں لیکن ہمارے ہاں کرز کو عام طور پر کتنا معمولی لیتے ہیں صرف لینے کی فکر ہوتی ہے دینے کی نہیں لے کر اس کو اپنا حق سمجھتے اس کو اپنی پروپیٹی سمجھتے اور ادائیگی کی فکر ہی نہیں ہوتی اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی وراثت سے بھی پہلے مہر کی ادائیگی ہوگی جب وراثت تقسیم ہوگی کیونکہ وہ بھی مرنے والے پر ایک قرض ہے وصیت کو اس لیے بھی بات میں رکھا گیا عملی طور پر کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے جن کے حق میں وصیت ہوتی ہے وہ اپنا حق لینے کو پہنچ جاتے وہ اپنے حق کا مطالبہ کر لیتے آباؤکم تمہارے باپ بابنا اکم اور تمہارے بیٹے لا تدرون نہیں تم جانتے ایہم اقرب لکم نفعا کہ ان میں سے فائدے کے لحاظ سے تمہارے بیٹے